کچھ دوست کہتے ہیں کہ جب بلائیڈ لائن جو ہے نا وہ ضروری ہے نسل بنانے کے لئے اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ بات من کی کسی اتک ٹھیک بھی ہے لیکن جو مہین چیزیں نا اوٹر کی پرقے حوالے سے میں آپ کے پاس آیاں کو اوٹر لینا ہے آپ مجھے دس اوٹر دکھاتے ہیں جن کی بلائیڈ لائن بڑی اچھی ہے میں نے آپ کو اوٹر کو اپنے پوائنٹوں پر دیکھنا ہے اس میں کونسے پوائنٹ اچھے ہیں جو میری پسند گئے میں نے وہی لینا ہے آپ جتنی مرزی طریف کریں جتنا مرزی اچھا بلائن ہو جو اچھے پوائنٹوں میں نکلا ہوگا میں آپ سے وہی پرچیز کروں گا اچھا امران بھائی کچھ تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کتنے پوائنٹ ہے کبوتر میں جو بریڈر کبوتر میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں پاکہ پوائنٹس میں بڑی لمبی گیم چاہتے ہیں باہد بھی بڑی لمبی ہو جائے گی تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں دیکھنے والی اس کی ہڈی اس کا بدن اس کا پار دم آنکھ یہ چیزیں بڑی اس کے بعد پر اس کا پنجہ ہے اور سب سے جو قیمتی چیزیں لوگ نہیں دیکھتے اس کے جوڑ ہیں صحیح جوڑوں کا بڑا کردار ہے جوڑوں کا کیا کردار ہے ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالے اس پر جتنے جوڑ بریڈ ہوں گے اتنا کبوتر اچھا ہوگا اتنی اچھی باپس ہی کرے گا گر میں ہمارا جی کبوتر پر نا باکی جو سیگمنٹ ہے نا اس کے جوڑ ڈونڈنے پڑے آپ کو اس طرح کے بریڈ جوڑوں جیسے میں ہاتھ پہ رہا ہے نا یہ کبوتروں کے جوڑ جوڑ بریڈ ہوں یہ جیسے لاغ ہوتا ہے نا چین کا لاغ ایسے شیپ ہیں اور بریڈ ہوں جتنے بریڈ ہوں کے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ ہاتھ پہ رہیں تو آپ کو ڈونڈنے پڑیں اس طرح کے جوڑ اچھا امران بھائی جو جوڑ جوڑ ہم کہتے ہیں جیسے چمٹے کی طرح شیب ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں وہ کبوتر پھرتے پھرتے کٹ جاتے ہیں صاحب میں جائے ہو جاتے ہیں وہ ہمارا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جن کے جوڑ کھلے ہوتے ہیں مگر پروازیں ان کی شام کی ہوتی ہیں سیان بھی ان میں ان میں فرق ہے کھلے جوڑوں میں بھی فرق ہے جی جی ایک شیپ یوں ہے چمٹے کی طرح یہ کھلی ہے نا یہ خراب ہے ایک شیپ یوں ہے یوں لاک کی طرح ایسے اس میں اگر گیب بھی ہوگا کوتر ضائع نہیں ہوگا یہ بھی گرندی ہے یہ شیپ دیکھتے ہیں اس کی جو ہڈیاں دونوں جوڑوں کی اس کی شیپ یوں بنڈ ہوگی ہلکا سا گیب میرے پاس کافی کوتر ایسے ہیں جو میرے پاس شامتہ کروڑے ہیں ان کی ہڈیاں یوں ہیں لیکن گیب ہے پیچھے ہیں تقریباً دو مارچس کی تیلیاں دو سکتے ہیں اتنا گیب ہیں لیکن شامتہ کروڑیں گھر بھی آ رہے ہیں تو یہ چیز ہے کہ شیپ پر بڑاٹ بینڈ کرتے ہیں جو جوڑ کی شیپ یوں ہے وہ ٹھیک ہے چمٹے کی جیسے سمجھتے ہیں نا آپ اس کو کچھ لوگ کھڑے جوڑ بھی کہتے ہیں کچھ لڑکے جوڑ بھی کہتے ہیں وہ خراب ہے اور چھپنے والے جوڑ بھی نہیں چھتے ہیں ان کا کیا نقصان ہے ذرا جوڑ دوشیں ٹالتے ہیں ان میں ایک اوتر جو انہا پی نہیں کھاتے برداش نہیں کھاتے پھرتے پھرتے زائے ہو جاتے ہیں اچھا ستادم اتنا ہم آج صرف سیگمنٹ ہے ہمارا آنکھ پہ وہ پھر انشاء اللہ مربانی بہت شکریہ ہیں تو میں جاتا ہوں کہ لوگ جو آج آنکھ کے بارے میں سکھتے ہیں میں جاتا ہوں کہ روشنی میں آجائیں دھوڑا ساں ہم وہ در سامنے آجائے ہیں اس کیج میں آجائے ہیں کیج میں آجائے ہیں ایسی بات ہے رول روز نہیں ملے گی اچھا ایسی بڑی چیزیں ہیں ہلکی سے چمک آریس کبوتر کی آنکھ یہ بڑی ضروری ہے یہ ملائم کبوتر کی نشانی ہے یہ کبوتر میں ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی آنکھ کا کلر کوئی بھی ہو ریڈ آنکھ ہو یہ کبوتر کے راس میں ہے کسوری ٹیڈی کلاس میں یہ کبوتر آپ کو یہ دیکھیں اس کی آنکھ میں کیسی زبرت چمک ہے ایسا جیسے اس کو پر پانی پڑا ہوئی ہیں یہ چیز اگر یہ ایسے کھل جائے یہ دیکھیں جیسے یہ کھل گئی ہیں عموماً کسوری کے اوٹروں میں اس طرح کا فارڈ آتا زیادہ سب میں نہیں کسی کسی میں کسی کسی میں زیادہ فارڈ آتا یہ یوں گریپ یعنی کہ آنکھ تھوڑی کھلتی ہیں یہ وہ خرابی ہے اور کچھ یوں اوپر سے کھل جاتی ہے یہ بھی خرابی ہے اور یہ نیچے سے تھوڑی چی پلکہ اوپر آنا یہ خرابی نہیں ہے یہ اوٹر نہیں زائے ہوتے وہ خلاب پیدا ہو جاتا ہے اور سمجھ لگے گردوں گبار ہواب گیا اس کی نقصان بچاتی ہیں اوٹر کے ضائع ہونے کے بڑے چانس بن جاتا ہے اور کچھ کھوٹروں کی آنکھ اس سے بھی باہر نکل ہوتی ہے پلکوں سے تھوڑی اوپری ہوتی ہے اور کچھ کھوٹروں کی آنکھ یہاں سے جھکی ہوتی ہیں یہاں سے اوپری ہوتی ہے میں نے جیڑ میں جتنے بھی چیمپئن کھوٹر اوپری دیکھے ہیں اسی پرشن میں نے اس آنکھ گوتر لیتی ہے اس کے آنکھ یہ نوک کے قریب شن اندر ہوتی ہے اور پیچھے سے باہر ابری ہوتی ہے اس جگہ سے جتنے بھی میں نے جیڑ میں بازیوں میں سات سات بازیاں مکمل ہو رہے ہیں اوٹروں نے اچھی پروازیں کی ہیں ان کی آنکھ اس طرح کی دیکھئے اس کا مقصد یہ کہ مضبوطی ہے اس کے آنکھ میں خلاب پیدا ہو جائے اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چننی آنکھ جو پلکوں کے اندر چلی جائے وہ بھی نہیں ٹھیک ساتھ مطرم یہ جو اس کے اکثر وہ کہتے ہیں کہ اس پلک کے نیچے جو رہنگ ہوتا ہے اس کا جوڑے میں لگانا میں بڑا کردار ہے مجھے آئی تک مجھے بھی نہیں پتا جلنا لیکن اس لئے میں اس کو دکھا جانا نہیں آنکھ کا کلر کوئی بھی ہو یہ بلیک رہنگ کسی میں بری کسی میں موٹا ہوتا ضرور کسی بھی آنکھ کا کلر ہو تو میرے حیال میں کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ میں اس کے اکلمندی کے لئے جتنا گہرا ہوگا اتنا زیادہ اکلمند ہے پرندہ لیکن بس اپنی اپنی سوچہ ہو سکتا ان کے تجاربے میں کوئی بات آئی ہو لیکن میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے بہت سرچ کی ہے اور یہی بات دیکھنے میں آئی ہے اس کے گریپ پہنا آنکھ کی اس کا بڑا کردار ہے اس کا لوجک بھی ہے کہ جب ہوا اور مٹی دولوں گیارہ گردوں گوار اندر جاتی ہے اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے یہ دوستو آج کچھ سوٹ لے نہیں باکہ یہ جو سائنس ہے نا سائنس جو وہ کہتی ہے جی کہ پوتر سوم کے گھر آتا ہم لوگ دو چیزیں دیکھتے ہیں ہم لوگ جو دو چیزیں دیکھتے ہیں جا رہا ہوں آنکھ پنجے اور جو اب پنجوں کا کلر ایسا ہوتا ہے جو مومنٹ زائے ہو جاتے ہیں یہ بہت اچھا کلر اس کا کچھ کلر اپنجے بھی ہیں اور ان کے یہ جو کٹس ہیں یہ جتنے اوازے ہوں گے جتنے اوازے ہوں گے یہ کلیر ہوگا یہ کلیر لونے چاہیے اچھا ستادے مہتروں کبوتر کی آنکھیں کتری رنگ ہونے کے لئے؟ لوگ کہتے ہیں پانچ کل میں کہتا ہوں کہ ایک بھی نو کوئی مسئلہ نہیں ہے رنگ کا تلق ہی کوئی نہیں ہے ساتھی آنکھوں کے کبوتر اڑتے ہیں اس کی آنکھ میں مجھے بتائیں کتنے رنگ ہیں اچھا اس میں دبوئی بھی نہیں ہے ایک مزے کی بات بتاؤں میں آپ موسٹلی جو کبوتر بازوں میں اڑتے ہیں ان کی آنکھوں میں رنگ نظر ہی نہیں آئے اچھا موسٹلی وہی اڑتے ہیں یہ خوبصورتی کا تلق ہی سکتے ہیں لیکن پرواز کا اس کے ساتھ کوئی تلق نہیں میں نے پہلے بھی سٹارٹنگ میں آپ کو بات بتائیے کہ پروز پولی اور کمکر کا کراس کر لیں چھ ساتھ رنگ بن جائے رنگ بن جائے پرواز کا کوئی تلق لینا دے صحیح وہ خوبصورتی کے لئے ہو سکتے ہیں لیکن کوالٹی کے لئے کیا کہ پلک کے نیچے ساتھ مطلب ہوتا ہے پلک نیچے بلیک رنگ جائے یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ کمپلیڈ نہیں ہے یہ چاند کی طرف بنا ہوئے لیکن یہ اڑتا ہے بہترین یہی بہت ہے یہی بہت ہے جو چیز سب سے مین چیز اڑانے والی اڑانے میں جو چیز کام کر رہی ہے وہ بہترین ہے ہم جتنی واقعی دوسری کاموں میں پڑھیں گے اتنی حرابی کی طرف جائیں گے اتر کی بڑی بڑا کردار ہے اڑنے میں پرواز میں پڑھیں گے ایک چیز ضرور میں دوسر سے شیئر کرتا جاؤں گا پڑھوں میں گریپ اس کی اچھی ہونی چاہیے پڑھوں کی جس کو اتر کے پڑھوں میں خلا پیدا ہو جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا جیسے یہ اس کی گریپ دیکھ لیں اس کی یہ جو بگل ہے کمر کے اوپر جا رہی ہے اس میں ائر گیب نہیں بنے گا یہ دیکھیں یہ شاندہ اگر اس میر گیب بنے گا اب میرے مشاہدے میں ایک چیز آئی ہے میرے شامدہ کھوڑے کھوٹر ابھی یہ دس پندہ دن پہلے کی بات میں اکتا رہا ہوں سردیوں میں شامدہ کھوڑے کھوٹر جن کے پر کمزور نکلیں ہیں بریق نکلیں ہیں یعنی کسی نہ کسی آرزے میں کھوٹر آ جاتا ہے بیماری میں آ جاتا ہے کسی کمزوری میں آنے کے وجہ سے کھوٹر کے پر بریق نکل آئے ہیں شامدہ کھوڑے کچھ ایسے ایک اتری تھی پچھا ہار میں چار دن یعنی باہر خجر قراب ہوتارا چار دن بعد میرا یہ ذہن تھا کہ یہ مر بھی جائے گی تو نہیں جائے گی لیکن اس کے پر بیماری کی وجہ سے بڑے بریق نکلے ایسے پانچ سال پرندے سے بریق پروں وہ ساری ضائع ہو گئے کیونکہ جب اتر کے پر زیادہ خراب ہو جائے ایر گیپ جب بند ہے اتر کا زور زیادہ لگتا ہے پر اس کو گر پونی نہاں مشکل پیدا ہوتی ہیں یہی چیز ہے کہ پروں میں جو ہے پروں کے پروں کے پروں کے پروں جو آپس میں چڑھا ہو جائے جسے ہم پنجاب میں چڑھا ہو کہتے ہیں جس کے پروں میں خلاب پیدا ہوگا یعنی ایر گیپ بنے گا وہ ضائع ہو جائے گا اوڑتے کے اوتر ضائع ہو گئے حالانکہ ان میں وہ نقص نہیں تھا لیکن بیماری کی وجہ سے پر خراب ہوئے ضائع ہو گئے ضائع ہو گئے لوگ یہاں پہ کہیں گے جی کبوتر کی پتہ نہیں بلیڈ دائیں میں مطلب ہیں اچھا سادے مہدرہ کبوتر اکثر کہتے ہیں کہ یار ایتت بلیڈ گوتے ہیں یہ کین معنی ہے یہ کین معنی ہے میں میں ایسے مباکتا ہوں یہ آج تک مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ یار بلیڈ کینے چیک کریں ہیں لیکن جتنے بھی کبوترباد ہیں میرے سمید کوئی ایسا حالانے کہ ہم بلیڈ ٹیچ کر سکیں گا ہم بلیڈ ٹیچ کر سکیں گے ایک جوڑے کے چار مین بھائی ہیں پانچ یا دو اڑ رہے ہیں تین نہیں اڑ رہے ہیں کیوں نہیں اڑ رہے ہیں ہوتا کہ ہم جو اچھے پوائنٹوں کے وہ اڑ رہے ہیں بعض ایسا ہے کہ درمیانہ پرندہ ہوتا ہے آپ کی ریاست ہے آپ کی پریکٹس اس کو اچھبنا دیتی ہے جیسے میرے ساتھ جی ایک بات کہتا تھے گاتے گاتے کوئیے بن گیا گلوکار ہوتا نہیں لیکن ریاست اس کی مہنز اس کو پریکٹ بنا دیتی ہے اچھا سنگر بنا دیتی ہے اسی طرح کوئٹر میں بھی یہی چیز ہے کہ بعض کار کوئٹر درمیان ہوتا ہے لیکن آپ کی دنڈا پریٹ اور آپ بھی جو پریکٹس اس کو اچھبنا دیتی ہے اب آپ کے پاس ایک کیمیکل نسکر آپ بڑے زبرت آگئے ہیں اسے کوئٹر اڑ جاتا ہے اس میں کوئٹر سے زیادہ آپ کا کردار ہے مستاد اڑانے والا اس کا کردار بڑا ہے اب میں ایک میرے دوست ہیں ان کے کوئٹری اڑ رہی تھی نارمل کوئٹری تھی انڈے موسم میں وہ شام تک اٹھتی تھی گرمی میں وہ جلدی بیٹھ جاتی تھی مجبورا ان کے پاس کوئٹر نہیں تھی جیڑ میں وہ ڈالنے پڑے ساتھویں بازی وہ ضائع ہوگی دو تین وجہ تک بھی جاتی تھی ساتھویں بازی ضائع ہوگی اس کو تقریباً پندرہ مورے لگی تھی اب جس نے پکڑی نہیں ہوگی جس نے پکڑی ہوگی اس نے جوڑے ڈال لے نہیں ہے بچے وہ زیادہ ٹھپے نہیں کر لے گی تو یہ چیزیں خرابی والی ہوتی ہیں اب حال یہ نہیں کہ موریں لگیں تو وہ اچھا ہے اب اترے کے درمیانہ نو دس بجے والا آپ اسے ٹیم پاس کے لئے اب آپ مجبوری ہے گولی وگرہ لگا کے اسے تھوڑا کام لے رہے ہیں آگے جوڑوں میں ڈالیں گے وہ مزید خراب کرے گی تو یہ چیزیں بڑے کون کرتی ہیں اچھا کوتر اچھے پوائنٹوں میں ہو اچھے بدن میں ہو اچھے بڑوں میں ہو وہ ہی کام کرتا ہے اس کے بعد آنکھ بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی اچھے ہوں گی چاہیے پنجا ہے جوڑ ہیں مکمل کوتر ہو ان سب پائنسا چیزیں اچھی ہوں گی تو وہ مکمل ہے اچھا سادم اترم نیلی آنک کی ہوتی ہے اسے ساری آنکیں نکلاتی ہیں کیا تو یہ ایسی آنک میں ہے جیسے نیلی آنک مجھے اچھے آنکوں کے میں تو اس سکر میں پڑتا ہی ہوں اچھا آنک ہوتی ہے اچھا آنک بنانے کی طرف آپ جائیں آپ کو اس کے بدن اور پر پر دیان دیں جو مہین چیز ہیں آپ کو دو چیزیں بتائیں کہ آنک میں ہلکی چمک ہونی چاہیے خوشک آنک نہ ہو اس کی گریپ حراب نہ ہو تو یہ دو چار چیزوں پر آپ دیان دیں باقی اس کا بدن پر اچھا ہونا چاہیے صحیح بہت شکریہ سادم اترم آپ کا ٹائم دینے کا ہے پھر کسی دن انشاءاللہ اس کے باقی پہ کودھر کے سکر جلیں گے یہ تھے جی استاد انگان بکرمنڈی والے